وزیر اعلیٰ خیپختونخواہ کی قیادت میں اس نعباد پر دھاوا بولا گیا ہے پہلی بار پولیس الکاروں کو مظاہرے کے لیے استعمال کیا گیا وفاقی وزید داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ اس نعباد سے خیپختونخواہ کے گیارہ پولیس الکاروں کو پکڑا گیا ہے ان کے پاس سے ماسک شیل ربر بولیٹس برامت ہوئی ہیں پانچ سو چونسٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں سے ایک سو بیس اخوان باشندے بھی شامل ہیں ان کے لاشے گرانے کے عربان ادھورے رہ گئے ہیں بڑا امپورٹنٹ دن تھا اسلامباد کے لیے کیونکہ تاوا بولا گیا جس کو سی ایم کی پی کے خود لیڈ کر رہے تھے جس طریقے سے انہوں نے پولیس پر تشدد کیا ہے لائیو فائر کیا گیا اور اس کے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں ٹوٹل فائیو سکسٹی فور لوگ ہیں جو اسلامباد پولیس میں ریس کی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سو بیس اخوانی ہے جو سب سے خوفناک چیز ہے اس میں گیارہ کے پی کے پولیس والے پکڑے گئے ہیں جو سیول کپروں میں تھے پسٹل تھی ان کے پاس سے آنسو گیس کے شیل برامد ہوئے ہیں ماس برامد ہوئے ہیں ان کے پاس سے رابر بلٹس برامد ہوئے ہیں ہم سمجھے تھے مظاہرین ہیں وہ کے پی کے پولیس والے تھے پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور یہ کس کی انسٹرکشن پر ہوا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس نے بھی انسٹرکشن دیئے اور اس طرح پولیس کو یوز کیا ہے اس کے خلاف ہم سخت کاروائی کریں گے ہم اپنی مکواری کر کے پی ایم کو رپورٹ جمع کرائیں گے اور اس کے بعد جو ایکشن ہوگا وہ ہونا ہے افسوس اور دکھ کرنا ہے جو پچھلے دو دن سے حسرت میں تھے کہ کوئی لاش مل جائے لیکن مجھے ان سب کا افسوس کرنا ہے جن کی آج وہ ارمان جو تھے وہ پورے نہیں ہو سکے بلکل علاقہ کلیر ہے ابھی ہم پورا ایک دفعہ اس پورے علاقے کو سرچ کر کے ایک دفعہ کلیر کریں گے آج رات کو اکتیس پولیس والے زخمی ہوئے ہیں جو اسلامباد پولیس کے تھے سیونٹی فائیو پولیس والے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں پنجاب پولیس کے ایک اسلامباد کا پولیس والا اسلام کرٹیکل ہے ہم نے یہ پولیسی رکھی تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو شکریہ